فیصل آباد میں مدرسے کے مولم کی بارہ سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کی کوشش اور پھر اس کوشش کے اینی شاہد یعنی بچے کے والد کی جانب سے مولم کو معاف کرنے اور ملزم کے خلاف پولیس کی کاروائی ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر ملک میں بچوں سے جنسی زیادتی کے بڑھتے واقعات اور جنسی جرائم کی روگ تھام کے لیے بنائے گئے قوانین کے نفاظ پر سوالات اٹھ رہے ہیں گزشتہ ماہ بائیس مارچ کو فیصل آباد کی تحصیل تانلیہ والا میں ایک شخص نے اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی کوشش کے الزام میں علاقے کے مولم کے خلاف افیار دچ کروائی اور الزام لگایا کہ بائیس مارچ کو جب ان کا بارہ سالہ بیٹا مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد کافی دیر تک گھر نہیں آیا تو انہیں تشویش ہوئی تو وہ دو مزید لوگوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو دھونڈے نکلے جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو ساتھ والے مکان سے شور کی آوازیں آئیں جب شور کی آواز سن کر وہ اس گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مولم ان کے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی کوشش کر رہا ہے جب اس نے ہمیں دیکھا تو فوراً اپنے کپڑے پہن لیے اور ہم پر اسلحہ تان لیا اور کہا کہ اگر کوئی قریب آیا تو جان سے مار دوں گا اور موقع سے فرار ہو گیا مولم نے میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی کوشش کر کے سخت زیادتی کی ہے لہٰذا اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے اسی روز بچے کے والد کا ایک ویڈیو پیغام بھی آیا جس میں انہوں نے اس پورے واقعے کی تفصیلات بتائیں نماز تو مکم فارق و انتباد میں دیکھا دے بیٹا مسجد موجود نہیں سی واپسی دے میں مسجد دے ساتھ والے مکان کل ویڈو آیا بیٹے دے میں نو رونے دی آواز آئی میں کارتے اندر داخل ہو یہاں ایک مولوی اس میں بچے نو پکڑے ہویا مولوی برنہ آلت سی میں انہوں نے بیٹے بچے دے تا باپ پیغام ساندہ بچہ بن ایک گھل سندے ہی انہیں گھن مرتے تان دیتی اور اتھو فرار ہو میں یہ سوچیا کہ اس معاملہ نو خموشی کرنا اچھی بات نہیں آج یہ میرے بچے نو سارا معاملہ کرنے دا ہو رہی ہے سلسلہ کالو پیسے دے بچے نو یہ تقریب پہنچ سکتی مقدمہ درج ہونے کے اگلے دن یعنی 23 مارچ کو پولیس نے مدر سے کہ اس مولیم کو گرفتار کر لیا جس کے بعد اس پی تاندیہ والا شمس الحق کی ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ مولیم کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے میں تمہارے خلافت میں لے کر آنگا اپنی کردار کو دیکھا ہے میں آپ سے متعلقہ لگا خطوہ دوں گا آپ کی اس کابل ہے کہ آپ گمبر میں بیٹھیں اور آپ لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کریں اور سمجھائیں اپنی کردار دیکھیں اپنی کندر دیکھیں آپ میں آپ سے آپ کے متعلقہ لگا خطوہ دوں گا انشاءاللہ آپ یہ بات یعنی کرنے علماء اکرام سے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ دولوں پر زیادتی کرنے لگتے ہیں آپ کوئی شرم آنی چاہیے آپ کو اللہ سے درم نہیں لگتا آپ اس چھوٹے پر بیٹھتے ہو آپ اللہ کے ساتھ دھکا کرتے ہیں نہیں آپ اس کو اپنی حجرے میں کیوں لگے گئے وہ پھر آپ کی حجرے میں کیا کر رہا تھا دس بارے وہ بچہ اکیلا تھا وہ بچہ جھوڑی گوڑ رہا وہ کہاں میں لگے گئے کیوں آپ نے کافی دیں اس کو اپنے کمرے میں رکھا وہ کیوں آپ کا جسم دوارہ تھا سارجیو میرا جسم دی دوارہ تھا دس بارہ بچے وہاں کھیل لگے آپ نے کیوں اس کو ریفل دی اپنی گھن کے اپنی حجرے میں رکھا میں نے بھی اس کو دی میں نے سر سر میری گھن تو یہی گاہی میں ہوتی ہے وہ جو باہ میں اس کا باہل جاگر سکتے ہیں بچے کو لے کر آئے بچے کے سامنے اس کی گفت کو کر رہا ہے اور اس کو لے کر بھی گجیسٹیٹ پر پیش کریں اس کو ظلم اور زیادتی کے دا کر دی آمے پکڑ کے علماء کے فتوے تو نہیں آئے لیکن ملزم کو جویشل میریسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے سے ایک دن پہلے علماء ابتسام الہی فیصلہ باد آئے اور دونوں فریقین کی صلاح کروا دی اور پھر علماء ابتسام الہی نے میڈیا کو بتایا ہے کہ مولنم پر بچے کے ساتھ جنسی بیرہ روی کا الزام نہیں تھا بچے مسجد تھے جس وقت ان کے پاس گئے ہیں اس بیٹک کے اندر تو ان بچوں میں بعض بچے جن کو دباہ رہے تھے اس کے افر جانا کوئی غلط فہمی ایسی پیدایی کا والد صاحب نے ان کو کہا یار یہ آپ کو جو نا ایک اجنبی بچے صاحب نے آپ کو دباہ رہنے ساتھ جائیے لیکن حقیقی بات یہ کہ دن سی ایسا کوئی بیرہ روی کا یا کوئی ایسا معاملہ ایسا الزام نہیں تھا موجود اگر آئے یہ بات ثابت ہو جاتی کہ مولنم پر محبی ہے اس کیسی بھی کیسے زیادتی آراسی ہے ملوث ہے تو ہم نے بکیا تھا یہاں پہ مطالبہ کرنا تھا جو کہ یہ بات تحقیقات سے پہلے بھی آنے تھے اور بعد تو یہ بات ثابت ہوئی ہے اس کے لئے واقع نہیں ہیں تو ان کے والد صاحب نے شفقت کی ہے انہوں نے ان کو جانا معافی خلافی دینے کا جانا فیصلہ کی ہے پھر جب اس مولنم کو 28 مارچ کو جیوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے ریمانٹ کے لیے پیش کیا گیا تو بچے کے والد نے کہا کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی لیکن اب میں نے انہیں معاف کر دیا ہے جس کے بعد مولنم کو ریاہ کر دیا گیا اس حوالے سے جب بچے کے والد سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے ملزم کو معاف کر دی ملک کے نامور علماء اکرام علماء ابسام لائل زہیر اور حجازی صاحب ادھر تشریف لائے انہوں نے آ کر میرے غمکاز اللہ کیا انہوں نے میری باتوں کو سنا اور مجھے تسلی دی انہوں نے بولا کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے معاویہ کو معاف کر دو تو معاویہ کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دو میں نے بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی لالچ کے معاویہ صاحب کو ان کی جو بھی غلطی ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر معاف کر دیا بچے سے زیادتی کا الزام تھا اور اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرنے کا کہا گیا اور معاف بھی کر دیا سوال پین جگہ موجود رہا کہ بچے کے والد نے معاملہ ختم کر دیا تو کیسے کر دیا چار دن تک پولیس نے خود سے الزام کی تحقیقات کیوں نہیں کی اور اگر تحقیقات کی تھی تو وہ کس نتیجے پر پہنچی اس واقعے کے بات سوشل میڈیا پر یہ بیس شڑ گئی کہ کیسے مذہبی سکولرز مدرسوں اور اس سے منسلک افراد کی جانب سے بچوں سے زیادتی اور زیادتی کی کوشش کو روکنے میں نہیں بلکہ معاملے کو رفع دفع کرانے یا ملزم کو تحفظ فراہم کرنے میں لگ جاتے ہیں اور کیسے ان معاملات پر پولیس اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کرنے اور پوسیکیوشن کرنے کے بجائے مدعی کے بیان اور پھر اس کے اپنے فیصلے پر ہی انحصار کرتی ہے جیسا کہ اس کیس میں کیا گیا والد کی جانب سے بیان واپس لینے کے بعد پولیس نے واقعے کی مزید تحقیقات چھوڑ دی اور یہ بات واضح ہے کہ پاکستان میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں کمی نہیں آ رہی ہے اور وہ بڑھ رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے اکثری واقعات میں ان کے قریبی لوگوں کا ہی کردار ہوتا ہے انجیو ساحل کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال جنوری سے جون کے درمیان بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے دو آزار دو سو ستائیس کیسے سامنے آئے یعنی پاکستان میں ہر دو گھنٹوں میں ایک بچہ جنسی زیادتی کا شکار ہوتا ہے اور ان جنسی زیادتی کے شکار ہونے والے بچوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان فرق بہت کم ہے ساحل کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے تدائی چھ ماہ میں ایک ہزار دو سو ساتھ لڑکیاں اور ایک ہزار بیس لڑکے جنسی زیادتی کا شکار ہوئے اور ان میں سے نو سو بارہ کیسز تو وہ تھے جہاں بچوں کے قریبی جاننے والے اس جرم میں ملوث تھے جبکہ ساحل کی رپورٹ کے مطابق رپورٹ ہونے والے 75 فیصد کیسز کا تعلق پنجاب سے ہی تھا ساحل کی لیگل کوارڈینیٹر امتیاز احمد کے مطابق پنجاب میں زیادہ کیسز رپورٹ ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہاں پولیس اور رپورٹنگ کا نظام باقی صوبوں سے بہتر ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی صوبوں میں بچوں کے خلاف جنسی زیادتی کے واقعات کم ہو رہے ہیں بیشتر جگہوں پر بچے ایسے واقعات اپنے والدین یا قریبی افراد کو بتا نہیں سکتے اگر بتا دیتے ہیں تو ان کی بات پر بڑے یقین کرنے یا آگے بڑھانے سے کتر آتے ہیں خاص طور پر تب جب اس میں کوئی قریبی جاننے والا ملوث ہو اور اگر رپورٹ کر بھی دیتے ہیں تو پاکستان امیجنسی زیادتی کے کیسز میں سزاؤں کی شراب بہت کم ہے جیونیوز کی سال 2020 کی رپورٹ کے مطابق چھ سالوں میں پاکستان بھر میں 22 ہزار ریپ کے کیسز رپورٹ ہوئے لیکن ان چھ سالوں میں ان 22 ہزار کیسز میں صرف 77 ملزمان کو سزا ہوئی یعنی سزا کا تناسب صرف اشاریہ 3 فیصد رہا تاندیہ والا واقعے پر شور اٹھنے کے بعد پنجاب پولیس نے واقعی کا نوڈس لے لیا ہے گزشتہ روز آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے متاثرہ بچے اور اس کے والد سے ملاقات کی اور ریاست کی طرف سے مکمل تعاون کا یقین دلایا پنجاب پولیس کے مطابق ملزم کی رہائی کا قطع یہ مطلب نہیں کہ تفتیش کا عمل انجام کو پہنچ گیا ہے پنجاب پولیس متوازی عدلیہ اور غیر قانونی پنچائتوں کی طرف سے بغیر کسی امتیاز یا غیر قانونی سماجی دباؤ کے متاثرہ خاندان کے لیے انساق کو یقینی منائی گی اس حوالے سے ہم نے جب ایس ایس پی انویسٹیگیشن فیصل آباد محمد اجمل سے پوچھا کہ ملزم چار دن تک آپ کے پاس ریمان پر رہا تو اس دوران آپ نے کیا تحقیقات کی تو اس پر انہوں نے ہمیں بتایا کہ چار دن کے دوران ہم نے ملزم کے مختلف ٹیسٹ کیے اور تفتیش کی لیکن جب فیملی نے ہی کمپرومائز کر لیا تو ہم اس حوالے سے مزید پیش رفت نہیں کر سکے اب ہم پہلے درج ہونے والی ایف آئی آر پر ہی کاروائی آگے بڑھائیں گے اور پروسیکوشن کی مدد سے اس کیس کو آگے بڑھائیں گے جبکہ نیشنل کمیشن آن در رائٹس آف چائیڈ کی چیئر پرسن آئیشن رضا فاروق نے ہمیں بتایا کہ اس حوالے سے آئی جی پنجاب سے میٹنگ ہوئی ہے جنہوں نے اس حوالے سے کاروائی کرنے کی یقین بھی ہانی کروائی ہے ایسے کتنے واقعات ہیں جو ملک میں ہر روز ہو رہے ہیں بے شمار بچے ایسے غیر فطری جرائم کا نشانہ بنتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ایسے کیسز جو منظر عام پر آئیں تو ان پر قانون کے مطابق کاروائی کر کے انہیں نشانے عبرت دنایا جائے کہ ایسے واقعات میں کمی آسکے